اجتماعی طور پر بندوں میں شامل کر دیا نام کے لحاظ سے چاہے ہم کام کے بندے نہیں سہی نام کے تو ہیں لیکن میں کام کے بندوں کی بات کر رہا ہوں جو کام کے بندے تھے ان کے لیے فرمایا سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبد ہی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک شخص ایک علمی لطیفہ ہے ذرا توجہ کا طالب ہوں کہ ایک صاحب مختلف لوگ ہوتے ہیں دوسرے ذین کے آدمی تھے انہوں نے کوئی بات سوال کیا مجھ پر کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے شبہ میراج کے حوالے سے جو یاد کیا اپنے رسول کو تو عبد کے لفظ سے رسول کے لفظ سے نہیں ختم مرتبت کے حوالے سے نہیں یا اور القاب آپ کے بہت ہیں شبیع المذنبین ہیں اور بہت سے القاب ہیں عبد کے لفظ سے کیوں یاد کیا حالانکہ عبد کا اطلاق تو سب پر ہوتا ہے عام سا ایک لفظ ہے میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ یہ پیار کا لفظ ہے اظہارِ محبت اور تعلق یہ میرا اپنا ایک ذوق ہے آپ اس کو سن لیں کہنے لگے کیسے میں نے کہا بہت بڑا فاضل راضی غزالی اور بہت افلادونے وقت بھی کوئی بیٹا ہو دنیا اس کو کیا کیا لکب دے رہی ہو اور وہ اس کا مستحق بھی ہو لیکن ماں جب پکارے گی تو وہ کہے گی اوہ فرانے آپ میرے پترہ ہو رہا وہ سارے القاب غیب غزالی بھی گیا راضی بھی گیا رومی بھی گیا جامی بھی گیا نام لے کر پکارے گی میرے پتر ہو رہا تو اس کا اس وقت بیٹا کہ کر پکارنا اس پر تمام القاب قربان ہیں تو خاص عبدیت عبدیتِ کمرہ کا جو منصبِ عالی تمام انبیاء کو بالعموم اور میرے اور تیرے آقا کو بالخصوص جو نصیب ہوا اللہ نے شبِ اثرا اس لفظِ خاص اور لقبِ خاص سے پکارا سمجھائی؟ تو باقی کے ساتھ جس کا تعلق باقی رہے گا وہ بھی باقی رہے گا مولانا عمد رضا خان نے یوں نہیں فرما دیا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرہ کیوں نہیں مٹے گا نہیں مٹے گا کیوں نہیں مٹے گا کہ باقی کے ساتھ تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے فرمایا کل من علیہ فان ہر چیز کو فنا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْ جَلَالِ وَالِكْرَامِ اسی کی ذات رہے گی یہ فنا کا درس ہے دنیا کی محبت اور اس کے دام فریب سے کوئی کوئی خوش نصیب بچتا ہے دنیا کی محبت